شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی تفسیر عزیزی لیکن اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں ایک اکلوتی بیٹی چھوڑ کر جو ہے ماں باپ انتقال کر گئے ماں پہلے چلی گئی باپ بعد میں انتقال کر گیا اور لڑکی تنہا رہ گئی کوئی پرسان حال نہ رہا کوئی تربیت اور پرورش کرنے والا نہ رہا جوان ہو گئی لڑکی تو غیر محرم لڑکوں کے ساتھ جو ہے سویمنگ پل میں روزانہ جانا شروع کر دیا پیدر باپ کا انتقال ہوا تھا وہ قبر کے اندر عذاب پا رہا تھا تو ایک دن اپنے پرانے دوست کو خواب میں آیا خواب میں آ کر اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں میں عذاب میں مبتلا ہوں میرے دوست مجھے عذاب سے چھوڑا چھوڑانے کا راستہ کیا ہو دوست نے پوچھا کہاں میری ایک بیٹی ہے اس سے جا کے کہہ کے ذرا وہ عیسیٰ لے سواب کرے مجھے کوئی پڑھ کے بخشے قرآن کریم کی تلاوت کرے کچھ صدقات کرے تو میرے قبر کا عذاب جو ہے وہ کم ہو جائے صبح میں اٹھے لوگوں سے پوچھا یہ فلان صاحب جو ہیں ان کی لڑکی کہاں رہتی ہے مجھے ان سے ملنا ہے کہا تم تو جانا ہی مت کیونکہ تم تو ٹھٹ درجے کے آدمی ہو اور وہ ایڈوانس درجے کی لڑکی ہے یہ دونوں کے اندر جوڑ مشکل ہے وہ تمہاری بات نہیں سنے گی وہ تو کیا ہے جوان لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سیر و تفریمیں اور سویمنگ پل کے اندر تیرنے کے لیے جاتی ہے تو تم اس سے مل کے کیا کروگے کہاں مجھے جا کر اسے اس کے باپ کی وسیعت سنانا ہے کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے تو بیٹی کو کہا ہے کہ کچھ عصالیں سواب کرے کچھ قرآن کریم پڑھ کر بخشے فرمایا مت جانا اس لیے کہ وہ تمہاری توہین کرے گی لیکن دوست نے کہا میرا ایک حق بنتا ہے میں تو کسی طرح بھی جاؤں تلاش کرتے کرتے سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے بتایا کہ وہ لڑکی جو تیر رہی ہے وہ فلان صاحب کی لڑکی ہے پکار کر کہا کہ تیرا باپ عذاب میں مبتلا ہے مجھے خواب میں آیا ہے اور تجھے عصالیں سواب کرنے کی تلقین کر رہا ہے تاکہ تیرے باپ کی تکلیف کم ہو جائے لڑکی کو یہ سب کہاں سمجھ تھی وہ تو اپنی عیش و عشرت میں مبتلا تھی اس بنا پر اس نے پانی کے چلو اٹھائے اور ان کے اوپر زور زور سے پھینکے بشارے پیشے ہٹ گئے اور مایوس ہو کر گھر چلے آئے چند دنوں کے بعد خواب میں اپنے دوست کو دیکھا بہت آرام سے جو ہے قبر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جنت کی کھڑکی بھی اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر کھول دی ہے اور شکریہ آدھا کر رہے ہیں کہ تُو نے بہت اچھا کیا میری بیٹی کو جا کر کہاں میرا تو بیڑا پار ہو گیا اور میرا تو کام تُو نے آسان کر دیا اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے تو دوست نے کہاں میں گیا تو تھا لیکن تیری بیٹی نے میری کوئی بات سنی نہیں بلکہ میری ریسپیکٹ بھی ختم کر دی میرے اوپر پانی کے چھنٹے پھینکے فرمایا اسی نے تو میرا کام بنایا ہے وہ کیسے کہاں جب تُو نے اس کو میری بات سنائی اور اس نے تیری طرف پانی پھینکنا شروع کیا اور تُو پیچھے ہٹتا چلا گیا اس وقت وہاں ایک چڑیا کا پیاسا بچہ موں کھول کر اللہ سے پانی کی طلب کر رہا تھا کہ اے اللہ کوئی بندہ آ جائے میری پیاس بجا دے تو اس کے ماں باپ کی مغفرت کی میں دعا کر ڈالوں تو جب تُو نے جا کے وسیعت کی بات کہی میں نے جو کہا تھا وہ اس کو سنایا اس نے مزاق میں پانی کے چھیٹے تجھ پر پھینکے تو یہ دو تین مرکبہ کے چھیٹوں کے چند قطرے وہ چڑیا کے بچے کے موں میں چلے گئے اور اس نے دعا کی کہ جس نے مجھے پانی پلایا اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے وہ چڑیا کے بچے کی دعا پر اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے کر بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے نتیجہ جو نکالا وہ بڑا حجیب اور زبردست نتیجہ نکالا انہوں نے یوں فرمایا کہ جب نافرمان اولاد ماں باپ کی مغفرت کا سبب بن جاتی ہے تو جب اولاد کی تربیت کی ہوگی اس کی پرورش کی ہوگی اس کو نماز سکھائی ہوگی اس کو قرآن کریم پڑھایا ہوگا اس کو دینی اعمال و احکام بتائے ہوں گے تو کیا یہ ماں باپ کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ نہیں بنے گی کیا جنت میں ان کے درجات بلند اور عالی کا سبب نہیں بنے گی شاہ عبدالعزیز صاحب